موسیقی موسیقی تو اللہ برکان سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی آپ ہنفی فکس سے ماننے والے سنے جھرانے میں پیدا ہوئے تو حضرت آپ پتہ یہ کہ شیعہ حضرت کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تظارہ سلام علیہ السلام اللہ علیہ السلام محمد 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 وہ افضل ہیں اللہ محمد 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 محم تو جنابِ مریم سبزر مانتے ہیں یہ تو میرا بھی حقیقتہ تو علماء اکمال نے پھر کچھ فارسی میں شاہد ہے کہ مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عظیم اس نسبت حضرتِ زہرہ عظیم اللہ میں اکمال کہتے ہیں جنابِ مریم کی ایک نسبتی عیسیٰ سے جس لیے ان کی فضیلت ہے لیکن کہتے ہیں جنابِ سجدہ کی تین نسبتیں پھر خودی وہ تین نسبتیں بیان کرتے ہیں اللہ میں اکمال میں نے کہہ رہا ہوں اللہ میں اکمال کا فرمان پہش کہہ رہا ہوں اشعال ہے فرمان کہیں نورِ چشمِ رحمتَ بِالآلَمِين اللہ میں اکمال ہیں کہتے ہیں نورِ چشمِ رحمتَ بِالآلَمِين آن امامِ اولین و آخرین آن کے جان تر پھیکرے گیتھی دمین روزگارِ توزمین آفری وہ کہتے ہیں سجدہ کون ہے کہاں اس نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے جو اولین و آخرین کے امام ہیں اگلے شک میں کہتے ہیں جنہوں نے اس زمین میں روپ ہوگی ہے اور ایک ایسا آئین دیا دنیا کو اسلام کے نام پر کہ آج تک تازہ ہے کہ میں پشتہوں اور مقمال کے بلا میرا نہیں ہے پھر فرماتے ہیں کہیے تو ایک پہلو دوسرا پہلو فرماتے ہیں پانوے آنکھا جدارِ حد عطا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا اللہ میں پا کر سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ علی ہے مرتضا رضی اللہ میں اور مرتضا میں بڑا فرق ہے جو عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرے وہ رضی اللہ جسے ماننا پہلے سے راضی ہو مرتضا 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 مشکل کشا شیرِ خدا اللہ 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 وہ سننی ہو گئے کہ علی مرتضانی ہے مشکل کشانی ہے تو پھر نسی کو فیرت آنی کہیے کہ علی کے مشکل کشان ہونے کا اندار کر دے اور اپنے آپ کو پھر بھی شیہ کہتا اگر کوئی علی کو مشکل کشان نہیں مانتا کہی اور چلاتا ہے اگر کوئی علی کو علی مرتضانی ہے اب علی مرتضان مشکل کشان شیر خدا شیر خدا جسے اللہ نے شیر بنا کے پھیجا یہاں تشبیش شجاعت میں ہے شیر سے مطالب لوگ سارگونی مثال کرتے ہیں کہ شیر مر جاتا ہے بھاگتا نہیں ہے میں نے نہیں کہا علی مرتضانی ہے علی شیر خدا اور اللہ مہمال لے بھی نہیں کہا پیمبر میں مرمایا علی سیر خدا کہ مجھے نہیں پتا پیمبر علی کا تعرف کرنا رہے ہیں کہ علی سیر خدا یا آئی کا بتا رہے ہیں بھار ہے بھار ہے بادشاہ ہو کل پہی ایوانی ہو علی مرتضانی ہے پورا سو بھوری نظر سوئے گے علی مرتضانی ہے بادشاہ ہو کل پہی ایوانی ہو یک حسانو یک سرہ سامانی ہو کہ علی بادشاہ تھے شاہہ کہا اردو میں جب آپ بادشاہ کہتے ہیں اسے بادشاہ کہتے ہیں شاہ جو دنیای بادشاہ کہتے ہیں شاہ جس کی حکومت محدود ہو اسے کہتے ہیں شاہ اور جس کی حکومت لا محدود ہو اسے بادشاہ How میں نہیں کہہ رہا اللہ میں ماند ہے کہ آنڈا ہو گھن پہ ہی ایوان ہو کہ کائنات کا بادشاہ ہو کے ہوئے گھر بڑا چھوٹا سا تھا توجہ ہو توجہ ہو توجہ ہو توجہ ہو اللہ میں ماند ہے کہ گھن پہ ہی ایوان ہو ایک حساب ہو ایک زراع سامان ہو کہ دنیا سے بجی نے پوری کائنات میں باست چاہieß آم کی لیکن تھا چھوٹا تھا اس دنیا میں بس ایک خوڑہ اور ایک زراع سامان تھا پیسے جوہ گھنی بڑھنے والے اور ہیں موسیقی 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 کہ وہ جو اللہ کے عشق کا عشق حبیقی کا کاران ہے اس کی سالار فاطرہ سنیں گے نا کہتے کون ہے جنابی مکنی کا ایک پیسہ بے کا سیدہ کے تو بیٹے اب دولوں کے مطالب پیشتی ہے میں پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں کہا حافظ جمعیت خیر النوم تھانش ند تھانش ند آتش پیکاروں کی پشت پھاظر برسر تاجون لگی کہ کون ہے حسن کچھ در چار مصروں میں اللہ میں پانے میں نے حسن کو پیش دیا یہ اپنی معنی میں اپنی کیفیت بنے کیوں اللہ میں پانے میں کیا شم شمستان حرم کہ حرم کے شمستان کے چراک کو دیکھ رہا تو حسن کو دیکھو کامے میں روشنی حسن سے ہے حافظِ جمعیتِ خیر المن رسولِ غنا کی امت ساری امتوں میں سمسلح کر کہ اُس امت کے وہ حافظ کا نام حضر ہے اللہ مطمئن کہتے ہیں کہ یہ سولہ نہیں چاہی آن میں دانا کسی اس نے شور مطا رکھا امام حضر نے سولہ کر لی سولہ کر لی آئیے میں سننی نظریہ پیش کرتا ہوں اللہ میں اقبال فرمارا بہت سوکا دواب ہو جائے گا آگر یہ سیشید میں نے مصرح آپ کے ساتھ نے صرف ترجمہ کر دیا علم اقبال کہتے ہیں یہ علم اقبال کہتے ہیں کہ آنشے بھیکاروں کی آن کینے کی اور جنگ کی بھڑکنا جاؤ کینے کی اور جنگ کی آن بھڑکنا جاؤ اس لیے بھوشتے پھازت برسرے تھاجوں لگی علم اقبال کہتے ہیں امام حسن نے سنا لے کی تھی چاہ کے حکومت کو ٹھوکر مار گئے تھے پھوشتے پھازت برسرے تھاجوں لگی کا وہ جو پتاز تھا جس میں پھیرے جو احراد تھے حسن مجتبہ نے اپنے اولدے پاؤں کے ٹھوکر مار گئے اور چلے گئے سنا نہیں کی تھی سرطنل کو پاؤں میں رون کے کہے تھے شام والوں سے سنا نہیں ہوتی اگر کسی کا نظریہ یہ ہو کہ حسن مجتبہ نے یقین کے باپ سے سنا کر لیجی تو تذہیر کر لے اللہ میں بات دے لے کہ نہیں کہ اماما نہیں کیا تھا یہی تو فرکہ خنافت اور ملکیت میں حسن میستبہ نے ملکیت میںからی اللہ میں اکمانا کہا مولا ابرار جہم کہ سیدہ کے دوسرے پیٹے کو دھتنا ہے اللہ میں اکمانا کہا میں اکمانا کہا مولا ابرار جہم یہ اللہ میں اکمانا فرمایا ہے قوت بافوی احرار جہم اللہ میں اکمانا کہا کہ اگر دوسرے پیٹے کو دیکھنا ہے تو ساری دنیا کے جتنے نیک لوگ ہیں ان نیک لوگوں کے مولا کو دیکھنا ہے تو سیدہ کے دوسرے پیٹے کو دیکھنا ہے قوت بافوی احرار جہم احرار بھور بھی دھنا ہے کہ اگر ساری دنیا کے آزاد فکر لوگوں کو دیکھو گے ہم سب کی بازویوں کی طاقتم کا نام حسین اگر سنے کے میں مکمہ کروں چلیں گے بھی اس کے پیر ساتھ وقت تو ہو چکا ہے میں مکمہ کرنا چاہ رہا ہوں آج نہ سمتے کہا پوری دنیا کے اندر کہا احرار بھور رہی یہ کام حسین درنوائے زندگی حسین اللہ میں اکمان کہتے ہیں ساری دنیا کے اندر اگر کوئی بھی حق پرست بننا چاہتا حق کے راہ پر چلنا چاہتا تو انہیں ایک سے سبق لینا ہوگا جس سے سبق لینا ہوگا اس کا نام ہے حسین دیتے آئی تو بھئی میں یہاں پہ اپنا حاش کے پیش کرنا چاہتا ہوں حق پرستوں کے اگر پیشباہ کا نام حسین تو جو حسین کے وہ کاملے میں آئے سمجھنے بات ہی ہے چاہے اس زمانے میں ہوت سہے اس زمانے میں ساری دیتے آئی 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 زارہ رحمتی دوں گا کچھ اشعار مکمل پر دیتے آئی پر دیتے آئی علمہ ماں کےتے ہیں سیرتِ فرزنخا از امحا جوہرِ صدق و صفا از امحا علمہ ماں کےتے ہیں سارے پیجوں کی سیرت اس میں سب سے بڑا کردار ان کی ماں کا ہوتا ہے یہ جو چوہر میں صدق و صفا ہے پاکیس کی اور سچائی کا چوہر ہے یہ ماں سے آتا کہ آج دنیا کے لیے سب سے بڑی مثال ہے حسن حسین ان کی ماں کا نام فاطمہ پتہ نہیں لوگ ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں حضرتانہ کراہم سرور کائنات نے فرمائے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں پیمبر نے فرمائے الحسن و الحسین و سیدہ شباب احمد جنہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار جوانان جنت کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے ہیں اور مسلمانوں جب حسنین جو جوانان جنت کے سردار ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے ہیں تو پھر ایرے ایروں کے پیچھے سبحانہ, ما دانے کام دونے تحمل دین. میدانتا ہو؟ میدانتا ہنگے محصتوں گا سربنا ہے. سلیں گے semیرزا مرزا اوار مش مکنے باہ کو مختیرشان دونسو با یہودی چادر فدرافرو کہ ان کے درازے پہ ایک محتاج آیا اور دستک بھی قسم کچھ دے دیا کہ اور کچھ ہے کہ ایک چادر رہ گئے تو کہا ایک چادر کو یہودی کو دیچھا کہ سیدہ کی چادر رہے یہ علمان پار نے کہا کہ جو کسی محتاج تو در سے خالی نہ جانے دے وہ سیدہ ہے یہ علمان پار کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جب نماز میں آتی تھی سیدہ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے آنسوں وہاں گی تھی کہ علمان پار کہتے ہیں کہ جبرائی اشکعو برچھی جبری الزمین کہ علمان پار کہتے ہیں حضرت جبرائی پار آتے ہیں جناب سیدہ کے آنسوں کو چھوٹے سیدہ کے آنسوں کو چھوٹے زمین پہ اکنے آنسوں بہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ آسمان پہ یہ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شبنم جیسے برستی ہے نا جبرائی جناب سیدہ کے آنسوں کو شبنم کے طور پر پر شر وہ اللہ پر برسا دے ہیں اور فرشتے جمع ہوگی کہتے ہیں میرے سیدہ کے موصور آنے وطنیلوں میں فرما کے کہ گم رضایش در رضای شو خرش میں بہت کشی کرتے ہیں میں مکمل کروں قصے کی طرح بھی سیدہ سمتا لے اللہ پر کہتے ہیں ساری دنیا سیدہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پیمبر نے آتا یہ راضی ہوں تو خدا راضی ہو لیکن اللہ پر کہتے ہیں کہ گم رضایش در رضایش شو خرش کہ لیکن سیدہ کی جو رضا تھی مرضیاں تھی وہ ان کے شہر کی مرضیوں میں کوئی فیر نہیں پہنچا سکتا اللہ پر کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے سیدہ کو راضی کرلو اللہ راضی ہو جائے گا سیدہ کے لیے مجھے راضی نہ کرو جب تک میرا شہر علی راضی نہ ہو میں راضی نہیں ہوں گے اوہ مصحفانو علی کو راض نہ کرنا مرضاتِ الٰہی سیدہ کے پر سیدہ کی رضا دیکھنا آپ پہنچو آخری چار میں سے بے کہاں کرو نہیں ہے جس کی خاطر میں آپ کو ساری سحمت نہیں ہے مبتد فرقبہ جواز نہیں ہوں گی جب تک یہ آخر چار بس میں آگر ہو گا جنابِ سیکیڈہ کے خوش ہو دیگئے کہ بابا سے بلد سبا کرو اللہ میں پر کہتے ہیں رشتیہ آئین حق زنجیرِ پاس پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰ کہاں گی جو اسلام کا آئین ہے نا اس نے میرے پاہ میں زنجیر ٹا آئین اور جنابِ مصطفیٰ یعنی سبرِ کعنات کا فرمان میرے پیئے رنابن پر گئے اگر اسلام کا آئین میں نہیں کہہ رہا اللہ میں اپا کہتے ہیں میں سبا کروں گا اے اللہ میں اپا آپ کہتے ہیں کہ آئینِ اسلام نے میرے پاہ میں زنجیر نہ بازی ہو دی پاسِ فرمانے جنابِ مصطفیٰ نہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں اللہ میں اپا کہتے ہیں گردے تھربتش کرتی رمی ورنہ گردے تھربتش کرتی رمی سجدہا رو خاندش مانشی رمی کانگر کے سباس نہ ہوگا میں کانگر کو چھوڑ کے سبراہ کی تبراہ باتا اُن کی قبر کا قواب کرتا اپنی کانگر کو پاسٹ ہے آپ کی اس کے چندھے کہ تھا خاندش کرتے ہیں خاندerma خاندش کرتا خاندش کرتے ہیں خاندش کرتے ہیں موسیقی